ہرے گنڈی گنڈی سویتا ڈری ہوئی ہے اس کو لوگ سیکیارٹی دی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بھائی پیرادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ بڑھیں گے اور نہ حکدکار جانیں گے اور ہم ان کا بلتکار کر پائیں گے اور ان کو گھروں میں نوکرانی بنا پائیں گے مہلاو کا سب سے نیچے جوتی میں ستان ہے منوبادی کے انسار سے ہمیں وہ منوبادیوں کے تحت ہمیں گلام بنانا چاہتے ہیں اور گلام بن کر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز قطعی پر داست نہیں ہے اور جو یہ آواز ہے یہ آواز بلند ہو کر رکھے گے ہمیں رکھے گی نہیں دراصل یہ حکومت توتے کی پنجھڑے میں ہے اس کو سنائی بھی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا تب تک جب تک توتہ وہاں سے کچھ اشارہ نہ کرے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا ماش نکالو چاہ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ بھاری جن سنکھیا میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو ساتھ دینے پورا سنگرش ہمارے خون میں بسا ہے سنگرش ہم پیدا ہوئے ہیں ہم جیت کے ہی نکلیں گے چاہتی بات تو رہے گی انہی کی بنائی ہوئی چاہتی بات ہے انہوں نے بات رہا ہے چاہتیوں میں چاہتیوں بات کر انہوں نے سبر بات کیا اور لوگوں میں لڑایا نمشکار میں نورچا اور آپ دیکھ رہے ہیں جنی دواز ایک بار پھر ہم موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر ریتو سنکھا جو ہے جو آندولن ہے اس کی ریلی نکالی جا رہی ہے پورا پانچ تاوک کو پہلے بھی یہ ریلی نکالی گئی تھے اس کے بعد اب یہ دوسری بار یہاں پہ ریلی نکالی گئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ یہاں پہ پورے ڈھول نگاڑوں کے ساتھ یہاں پہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ پورا مارچ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگ اکترت ہوئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوئے کس طریقے سے لوگ اکھٹا ہوئے ہیں پوری بھاری جنسنکھیا میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو سیدھے تصویریں دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ڈاکٹر ریتو سنگھ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ نارے لگائے جا رہے ہیں اور لوگ ہاتھوں میں پوسٹر لے کے کھڑے ہوئے ہیں کس طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ پارے ہوں گے بھاری جنسنکھیا میں یہاں پہ لوگ ہیں یہ جب آج یہاں پہ ریلی نکال رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا حل کوئی نکلے گا اس کا حل آسانی سے نہیں نکلے گا کیونکہ شدروں اچھتوں اور پھر مہلاؤ مہلاؤ کا سب سے نیچے جوتی میں ستان ہے منواد کے انسار سے تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں پڑھے رہی اور نوکری نوکری تو بلکل بھی نہ کریں اسی لئے ڈاکٹر ریتو کو نوکری میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا کہ یہ نہ پڑھیں گے اور نہ حکدیکار جانیں گے اور ہم ان کا بلکل کر پائیں گے اور ان کو گھر میں نوکرانی بنا پائیں گے اور بھائی کی طرح وہ کہتے ہیں کہ ساویتری بھائی انہیں بتا کے رہیں گے یہ ساویتری بھائی شکشاگی کرانتی ہے یہ ڈاکٹر ریتو شکشاگی کرانتی ہے اپنے مقصد پہ اگر پھولن اپنے مقصد پہ دیکھئے سنگرش ہمارے خون میں بسائے سنگرش سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم جیت کے ہی نکلیں گے اس دیش کی مہلاؤں نے جب جب نانگلی نے آگے بڑھ کر اپنی جان دی ہے تو تو جیت ہوئی ہے ہم مہلاؤں کو سن ڈکنے کا عادی کار ملا ہے ایسے ہی ڈاکٹر ریتو پیچھنی اٹھنے والی بلکل ملے گا نیا ہے ہمیں میں نے آپ کو بتایا ہم ساویتری بھائی کولا کی بیٹیا ہم جو ہے رمہ بھائی کی بیٹیا ہم جلکاری بھائی کی بیٹیا ہے بیرکولن کی بیٹیا ہے ڈکٹر سویتا روی کو اس سے کچھ پرک پڑھ رہا ہے گنڈی گنڈی سویتا ڈری ہوئی ہے اس کا لوگ سیکیارٹی دی ہوئی ہے کیونکہ اس کے بھائی پیچھنے والی کے لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پورا مہاش نکال آتھا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں کہ بھاری جن سنکھیا میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس کو ساتھ دینے پورا بھاری جن سنگیہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر ڈاکٹر ریتو سنگھ کا ساتھ دے رہے ہیں اور یہ پوری جو ریلی ہے یہ دولت رام کولیز تک جانے والی ہے ڈاکٹر سبیتا روئی کی نارے بازی کی جا رہی ہے تو انہی سے ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ پارے کیا کہیں گے سری جب پوری ریلی نکل رہی ہے ڈاکٹر سبیتا روئی کو اس سے کچھ ہوگا فرق پڑے گا اثر تو پڑے گا دل تک چھوئے گا ان کو اب ان کی آدمہ جگہ کی تو اٹھے گا اگر آدمہ مر ہی گئی ہوگی تو وہ مردہ ہے یہ بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے اور جو یہ آواز ہے یہ آواز بلند ہو کر رکھے گی اب یہ رکھے گی نہیں اب یہ رکھے گی نہیں اب ان مضبور ہو کر ان کو اس میں فسران دینا پڑے گا اور نیای کرنا پڑے گا لیکن اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے پانچ اکٹوبر کو ریلی نکالی تھی اس کے بعد اب دوبارہ نکال رہے ہیں کیا لگ رہے یا مل پائے گا دراصل یہ حکومت توتے کے پنجڑے میں ہے یہ وائس چانسلر توتہ نہیں ہے یہ توتے کے پنجڑے سے باہر ہے توتہ اس کا کہیں اور ہے تو اس کے جان کہیں اور بستی ہے تو بغیر اسے اس پر یہ جندہ لاس ہے وہ اس کو سنائی بھی نہیں دیتا سمجھ میں نہیں آتا تب تک جب تک توتہ وہاں سے کچھ اشارہ نہ کرے لیکن یہاں پہ لوگ بول رہے ہیں کہ جو دلیت ہے پیچھے سرنے میں نہیں لگائے تو یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو دلیت لوگ ہیں اگر سرنے میں نہیں لگائیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جاتی بات پھیلے گا ہی نہیں ہے سرنے میں ہٹا دراصل جتنے ساتھ ہے سب اسی کا ڈگریم ہے ہم مول نیوازی ہے چاہے مسلم ہو یا دلیت ہوں ہم مول نیوازی ہے ہمارا حق ہے اور ہمارا دیش ہے جتنا ان کا طاقت ہوئی ہمارے کو پاور ہے اب یہ ہے کہ ہاں آج وہ پاور میں ہیں تو ہماری کوئی اشتر تو نہیں ہے ہمیں وہ منوبادیوں کے تحت ہمیں گلام بنانا چاہتے ہیں اور گلام بن کے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ چیز کتائی پر داست نہیں ہے اب یہ جو کسی کے سمانہ آ گیا ہے ڈیسٹل کا ڈیسٹل ٹائم آ گیا ہے اب وہ نہیں چلے لیکن سرنے ہم ہٹا دیں گے تو جاتی بات ہی ختم ہو جائے گا جاتی بات تو رہے گی انہی کی بنائی ہوئی جاتی بات ہے ہم نے تھوڑی نہ بنایا تھا ہم تو بھائی ملنیوازی دیش کے ہیں ہم تو ایک تھے انہوں نے بات رہا ہے جاتیوں میں جاتیوں بات کر انہوں نے سبر بات کیا اور لوگوں میں لڑایا ہے یہ انگریجوں سے سیکھا ہے انگریج ہے یہ یہودی ہے یہ زائنسٹ ہے یہ حقیقتاً انڈیان نہیں ہے میرا یہ کہنا ہے زائنسٹ ہیں اور یہاں ہیں تو یہاں پہ ہم موجود ہیں اور یہاں ہم پوچ چکے ہیں دولت رام کالیش ہے گیٹ نمبر ایک پہ یہاں پہ یہ لوگ پہوچ چکے ہیں پورا ریلی یہاں پہ پہ پہوچ چکی ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتے لگتا ہے نارے باز کی جاری ہے بھاری جن سنکیہ میں لوگ ہیں اب دیکھتے ہیں کیا حل نکلتا ہے اس کا نیائی مل پائے گا ہے آئی کی جانکاری کے لیے بنے رہے دیکھتے رہے جانت آواز